شوہروں کے مرنے کے بعد بیویاں اگر رنگین کپڑے پہنے نہ تو شوہروں کو قبر میں بھی سکون اور چین نہیں ملتا اس کے نصیب کی وجہ سے ہم مات بھائی چلے گئے اس کا کیا ہے؟ سارا مال مطا سمیت کر اس نے تو چلے جانے سب کچھ اسی کے نام تو ہوگا ہائے ہائے میرا ماسوم بچہ نوکر بنا پھرتا رہا میرے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے امی چھو کچھ بھی تا سب کچھ حماد کے نام پہ ہے ایسا کہاں ہوتا ہے بی بی؟ ایسا ہی ہے اچھا اگر ایسا ہے تو اس کی گاڑی اور فلیٹ کی چابیاں دو مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ماں ہوں اس کی اس کا فلیٹ اس کی چابیاں سب کچھ کرو میرے حوالے قدر کچھ تو خدا کا خوف کرو ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا تم نے کم اس کم اس کی چیزیں تو ان کی آبالے کر دو میں بتا رہی ہے اممہ اس کے ارادے مجھے نیت نہیں لگ رہے یہ زردہ سے یہاں ٹکنے والی نہیں گرہوں کی مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اور اس نے ہمارے اور اپنے رشتے پر مٹی ڈال کر یہاں سے سارا بولیاں بسترابان کے نکل جانے ہس کر دیں بھابی بس کر دیں خدا کے لیے بس کر دیں بہت دھوکیا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرے ہم سب اتنے دکھ اتنے کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ پیسوں کو لے کے بیٹھی ہیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا وہ کوئی اور نہیں تھا میرا شہر تھا جس نے زندگی بھر جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا اس کے علاوہ میرے زندگی میں سب ایک بہت وہی خوشی تھی بہت خوشی میری زندگی میں خود ہاں کے لیے بس کر دیں لو جی لو جی یہ تو وہی بات ہو گئی الٹا چور کو اتوال کو ڈھاٹے تمہارے پیسے کمانے کی چانے ہم سے ہمارا بھائی چھین لیا اور اب تم ہمیں ہی باتیں سنا رہی ہو مجھے دیکھین نہیں آتا قدر تم کتنی بے رہے ہیں مو اور آپ آپ پہ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ نے آج تک اس سے یہ سوال نہیں کیا کہ اس دن یہ حماد بھائی کو اس لیٹ پہ کیوں لے کر گئی تھی اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انجان آدمی جسے نہ کوئی جان نہ پہچان وہ آکے کھڑے کھڑے حماد بھائی کو گولی مار کے چلا گیا تو وہ ضرور پوشتھی کہ تمہارا اور اس کاتل کا کیا رشتہ ہے کہیں کوئی چک کر تو نہیں شل رہا موسیقی